اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی سچائی ہی میں برکت ہے اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کا ساتھ دو سچوں کی کمپنی سچوں کی دوستی سچوں کی صحبت کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی سچائی اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہیں اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے آج اس میار پر ہم اپنے آپ کو پرک کر دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشنسلی بولے ہوئے جھوٹ یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں کوئی کام نہیں کیا فوراں سے جھوٹ گڑ کے دوسرے کو رازی کر دیا بہانہ بنا دیا اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھیں کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا اگر یہ لکھیں کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا تو فوراں سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں وہ سچا بھی ہو سکتا جھوٹا بھی ہو سکتا لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں کوئی کام نہیں کیا کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ کعب بن مالک شاعر ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شیر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے کیا ان کے پاس جھوٹ گڑنے کو نہیں تھا لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالی راضی ہو جائیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالی راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے اور ہمارے عقائد میں کیا ہے عام طور پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہے یا کوئی بزرگ ہم سے راضی ہے تو بس وہ ہمیں خدا تعالی سے بھی بچا لیں گے سورة المائدہ میں آتا ہے یومین فالصادقین صدقہم جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دے تھی یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حص ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ خیالی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے بلکل بے سہارا ہو گئے اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہتے تھے ہیں ہر دھوکہ، فریب، فراڈ، کتاہی، سستی، غفلت نالائکی کے ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا اللہ غفور الرحیم ہے اور اسی چیز نے آج ہمیں زبال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کام چوری کر کے ہر نکمہ پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے ایک طرف لکھیں نا ان اللہ غفور الرحیم اور دوسری طرف لکھیں وَزَنُّوا اللَّهُ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْاِلَيْهِ ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے اور ہمارا گمان کیا ہے اور غلط کام کر کے ہم کو اللہ کے طرف سے پناہ مل جائے گی اللہ کے ہم کو پناہ مل جائے گی لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں کوئی کوستا ہے کوئی ڈانٹا ہے کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا اللہ تو ہے نا ہمارا کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے صحابہ اکرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے ایک نے لائلت العقبہ میں شرکت کی ہے دوسروں نے غزوِ بدر میں شرکت کی ہے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان میں شریک ہونا تو دور کی بات پھر بھی ہم مزے سے بیٹھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اتنی سخت پکڑ ہوئی اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں مجھے تو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کوئی ہمیں سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے پھر آپ دیکھیں یہ تابہ علیہم پچاس دن بعد ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ پچاس دن بعد بھی معافی ہو جائے گی یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا جب سب نے ان سے سوشل بائک آٹ کر لیا تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے اب نہیں بولتے تو نہ بولیں ہم اپنا کوئی کام کریں مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں اپنے گھروں میں جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غصان کا خط آیا تھا وہاں جلے جاتے یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے ہمارے ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کرے تو وہ فوراں بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ میار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا نا گھر نا بار نا باغ داقت علیہم الارض بما رحبت اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے کہیں پر بھی ان کے لئے کوئی سکون نہیں تھا انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں یہ دن رات کا رونا کیوں تھا توب استغفار کے لئے